سبسکرائب کریں پاکستان میڈیا ٹوڈے کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان میڈیا ٹوڈے اینڈ ایکیو گوڈ فارم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسی محلک اور متعددی بیماریوں کے مطالق یعنی وائرل ڈیزیزز کے مطالق جو کہ ایسی بیماریاں ہیں جن کی ویسے آپ کا جانور اگر اس بیماری میں مکمل طور پر آ چکا ہے تو بہت کم چانسز ہے کہ جانور آپ کا بچ جائے عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے اندر جانور کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیتھ ریشو اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے ان بیماریوں کے اندر تو یہ بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں اگر ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیسے کرنا ہے کس موسم میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور اگر یہ بیماری ہو جائے تو آپ پہچانیں گے کیسے کہ خاص طور پر یہ وہی بیماری ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس کا ہم علاج کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اس کے متعلق ویکسینیشن اس سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے ویکسینیشن کیا گروا سکتے ہیں اور اگر ویکسینیشن کے باوجود بیماری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بچاؤ کے لیے کون سے ٹیک ہے یا کون سے انٹی بائٹکس وغیر آپ یوز کر سکتے ہیں وہ چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو میں سب سے پہلے اپنے نیو چینل کیٹل مارکٹ کراچی پہ اپلوڈ کرنے والا ہوں کیونکہ میرا پاکستان میڈیا ٹوڈے جو چینل ہے اس کے اوپر میں نیو ٹاپکس کے اوپر بھی ویڈیوز دالنے والا ہوں جیسے کہ انگلیش لینگویز وغیرہ سے ریلیٹڈ بھی میں اس کے اوپر یہ نئی کیٹیگری سٹارڈ کر رہا ہوں تو کیٹل فارمنگ سے ریلیٹڈ میں نے ساری ویڈیوز ہوئے ہیں اب سب سے پہلے کیٹل مارکٹ کراچی جو نیا چینل سپیسیفکلی اسی چیز کے لیے بنایا ہے کیٹل مارکٹنگ اور کیٹل فارمنگ کی نولیج کے حوالے سے تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا چینل کا سمپلی آپ یوٹیوب پہ کیٹل مارکٹ کراچی بھی لکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کینلی اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو یہ مجھے پتا ہے کیونکہ میں ان ڈیٹیل ان ڈیفت بات کرنے والا ہوں اور ایک ایک بات اس میں اپروپیٹ ہوگی ریسرچ کے مطابق ہوگی تو ویڈیو تھوڑی سی الیندی ہوگی اس لئے میری ریکویسٹ ہے کینلی ویڈیو کو لائک کر دیں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے گا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ لوگ ویڈیو اتنی امپورٹنٹ محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتی مقصد ہمارا ویڈیو بنانے کا صرف یہی ہے کہ جو لوگ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بیماری ہو گئی ہے یہ بیماری ہو گئی ہے ہمارے بکرے کو کیا علاج کریں یا اس کی کیا ویکسینیشن ہے تو ان کو تھوڑا بہت اس کے متعلق جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے انٹیرو ٹاکسیمیا پہلی بیماری ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں آتڑیوں کا زہر جانور کی جو آتے ہیں اس کے اندر ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے ٹاکسک ہو جاتا ہے پیدا جس کی وجہ سے انٹیرو ٹاکسیمیا یہ نام سے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بیماری ہو جاتی ہے اور اتنی محلق بیماری ہے یہ کہ اس کے وجہ سے جانور مر جاتا ہے اور اس کی پہچان بھی تھوڑی سی مشکل ہے ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کی وجہ جانتے ہیں وجہ جو ہے اس کی وہ بیکٹیریا ہے بیکٹیریا کیسے لگتا ہے جانور کو جب آپ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے ڈی وارمنگ نہیں کرتے جانور کی آن ٹائم تو اس وقت آپ کے جانور کو بیکٹیریا لگ جاتا ہے زیادہ جب بیکٹیریا اس کے میدے میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو یہ انٹیرو ٹاکسیمیا کی بیماری ہو جاتی ہے موسم اس کا کون سا ہے کس موسم میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے تو سارا سال کسی بھی وقت یہ ہو سکتی ہے خصوصاً ان جانوروں میں جو برسات کے بعد اور بہار کے موسم میں پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بہار کے موسم میں جانور پیدا ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری زیادہ تر لگتی ہے اب اس کے نقصانات کیا ہیں اس بیماری کے کیا کیا اس بیماری سے آپ کے جانور کو نقصانات ہو سکتے ہیں نمبر ایک شدید حملے کی صورت میں یہ بیماری وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے نمبر دو اس بیماری میں صحت مند جانور زیادہ متاثر ہوتے ہیں یعنی ایسے جانور جو آپ کا ڈیلی دانہ زیادہ کھاتے ہیں تو اوویسلی چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں ایسی ڈیٹی یا ٹاکسک زیادہ پیدا ہو جاتا ہے بیکٹیریا زیادہ ان کو شکار کرتے ہیں تو اس ویسے جو صحت مند جانور ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں اس کی تین علامات ہیں نمبر ایک ہے کہ جانور کو بخار زیادہ ہونے لگتا ہے نمبر دو لڑکھڑا ہٹ ہونے لگتی ہے جانور لڑکھڑانے لگتا ہے چلتے چلتے زیادہ ایکٹیو نہیں رہتا اور نمبر تین جو ہے وہ جبڑے چبانا شروع کر دیتا ہے اپنے دات پیسنا شروع کر دیتا ہے بقاعدہ اگر آپ تھوڑا جانور کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے آپ کو آواز آئے گی جانور اپنے جبڑے چباتا ہوا ٹھیک ہے تو یہ دو تین اس کی نشانیاں آگئیں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہ انٹیرو ٹاکسیمیا کا شکار ہو چکا ہے جانور چوتی اس کی جو علامت ہے وہ ہے سر جھٹکنا جانور اپنا بار بار ایسے ایسے کر کے سر بھی جھٹکتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے اس کی پانچویں نشانی ہے کہ بعض اوقات جانور کو اپھارہ ہو جاتا ہے اب بہت سارے لوگوں کو اپھارے کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ اپھارہ کیا ہوتا ہے اپھارہ گیس کی بیماری ہوتی ہے یعنی کہ پیٹ جانور کا اچانک سے پھول لاتا ہے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس نے بھلے سے دانہ کھایا ہو کچھ بھی ہو پھولا لیتا ہے گیس بھر جاتی ہے پیٹ میں تو اس کو اپھارے کی شکایت کہتے ہیں بہت زیادہ اگر اس کو اپھارہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے یا اپھارے میں یہ نہیں ہے کہ جانور بلکل فورا نہیں مر جائے گا علاج اگر وقت پہ کیا جائے تو اپھارے میں جانور بچ جاتا ہے لیکن یہ ایک سمٹم ہے کہ اگر بار بار اپھارہ ہو رہا ہے آپ کے جانور کو تو وہ انٹیرو ٹاکسیمیا کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کو بار بار ہو رہا ہے کبھی کبھار ہو جائے تو اس کا اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے نمبر چھے کچھ جانوروں میں پیچش بھی شروع ہو جاتی ہے انٹیرو ٹاکسیمیا کی وجہ سے اگر یہ پانچ چھے جو سمٹم سب کو بتایا ہیں سارے کے سارے پائے جا رہے ہیں اس کے اندر جانور میں وچھ بینز کہ یہ انٹیرو ٹاکسیمیا میں آگیا ہے آنٹوں میں اس کے زہر ہے اب اس کا پھر آپ نے علاج کرنا ہے اچھا علاج کیا ہے اس کا سلفر ڈیمارڈائن کا ٹی کا لیبل پر درج ہدایت کے مطابق لگائیں سلفر ڈیمارڈائن جو ہے یہ آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں اب اس فارمولے سے ریلیٹڈ آپ کے علاقے یا آپ کے شہر میں کوئی سی بھی دوائی کوئی سا بھی انجیکشن مل سکتا ہے جس میں یہ چیز موجود ہو سلفر ڈیمارڈائن یہ سبسٹینس انجیکشن میں موجود ہے ضرور ہی نہیں وہ انجیکشن کا کیا نام ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے سلفر سم کے نام سے سیلفر سم کے نام سے ایک انجیکشن ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ کراچی میں موجود ہو تو یہ لاہور میں موجود نہ ہو لاہور میں یہی چیز سلفر ڈیمارڈائن جو ہے کسی اور انجیکشن میں کسی اور کمپنی کا انجیکشن ہو جس کے اندر موجود ہو تو یہ مین چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ نوٹ کریے ہوا سلفر ڈیمارڈائن آپ نے لگانے اپنے جانور کو اس کے علاج کے لیے حفاظتیت ادابیر کیا ہے حاملہ جانور کو بچے کی پیدائج سے ایک سے دو ماہ پہلے حفاظتی ٹھیکہ لگوایاں حفاظتی ٹھیکہ یعنی کہ ویکسین یعنی ایک حاملہ آپ کی بکری ہے ٹھیک ہے تو бچے کی پیدائج سے ایک یا دو مہینے پہلے یعنی کہ اس کا چوتہ مہینہ چل رہا ہے یا تیسرا مہینہ اس کا چل رہا ہے پریکنسی کا تو اس کے اندر آپ اس کو حفاظتی ٹھیکہ لگوا لیں تو اس سے جو ہے جب بچہ پیدا ہوگا اور اسپیشلی اگر وہ جیسے ہم نے پڑا موسم ہے بہار کے اندر اگر وہ پیدا ہو جائے گا بچہ تو وہ محفوظ رہے گا کہ اس بچے کو آگے جا کے انٹیرو ٹاکسی میں کی شکایت نہیں ہوگی اپھارے وغیرے کی شکایت نہیں ہوگی اب ٹی کے کی خوراک کیا ہے ٹی کے کی جو ڈوسیج ہے وہ کیا ہونی چاہیے انٹیرو ٹاکسی میں کے تو تین مہینے تک کا جو بچہ ہے اس کو ایک سے دو ایمل لے گی ون سی سی بھی کہتے ہیں ون ایمل بھی کہتے ہیں سی سی اور ایمل میلی لیٹر یعنی کہ ون ایمل سے ٹو ایمل تک لگے گی تین مہینے کے بچے کو اور زیرے جلد یعنی سب کانٹینیس لگتی ہے یہ سب کانٹینیس مطلب کھال کے اندر لگتی ہے ٹھیک ہے یہ گوش کے اندر نہیں لگائیے گا کبھی بھی کوئی بھی ویکسین نورملی گوش میں نہیں لگتی اسی کے اندر لگتی ہے کھال کے اندر ڈی وارمنگ بھی ایون کھال کے اندر ہی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ گوش میں لگے گی نہ ہی یہ نص میں لگے گی اور کسی اور زگا پر نہیں لگے گی کھال میں خاص طور پر لگے گی جانور کے اور بالک جانور جو ہے اس کو تین میلی لیٹر تین ایمل جو ہے اس کو لگائے جائے گی انٹیرو ٹوکسیمیا بالک سے مراد یہ ہے کہ دس مہینے کا بکرا ہے بارہ مہینے کا بکرا ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ کم سے کم تین ایمل لگائیں گے حفاظتی ٹی کے سال میں دو بار یعنی نومبر دسمبر اور مئی اور جون کے مہینوں میں لگوا سکتے ہیں یہ ویکسین سستی ویکسین ہے انٹیرو ٹوکسیمیا کی مہنگی ویکسین نہیں ہے باقی ویکسین کے مطالق میں نے کروائی اپنے بکروں میں اور مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا ابھی اس سے پہلے میں نے یعنی سب سے پہلے میں نے انٹیرو ٹوکسیمیا کی کروائی اس کے بعد میں نے پی پی آر کیے بھی ریسنٹلی کروائی تو بہت فائدہ ہوا ہے اللہ کا شکر ہے یعنی کہ موسم جو ہے وہ بہت خراب چل رہا ہے ہلکے پل کے بکرے نزلے میں بھی آئے لیکن ویکسین کی وجہ سے جو مجھے لگتا ہے بکروں میں اتنی یعنی ان کے اندر ویل پاور آ گئی ان کے جسم کے اندر کہ وہ محلک بیماری کا شکار نہیں ہوئے یعنی کہ ان کو ہلکی پل کی ایرینک وغیرہ بھی پلا دی نزلے کی دوائی وغیرہ بھی پلا دی تو وہ سیٹ ہو گئے اللہ کے کرم سے تو یہ ویکسین کا فائدہ ہے بعض لوگ اسپیشلی جو ہمارے گاؤں دیہات وغیرہ کی طرف ویکسین کا بلکل بھی رجان نہیں ہے جو وہاں پر بکرے یا جانور وغیرہ پالے آتے ہیں تو وہ اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہے ویکسین کا ایک مقصد آپ کو بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے سمپل سا کہ ویکسین کے اندر ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو جب یہ بیماریاں ہوتی ہیں یا ان بیماریوں کا وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے کسی جانور کے تو ان جراسیم سے یہ جراسیم جو ہے وہ یعنی کہ فائٹ کرتے ہیں ایزی سائنس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایزی ورڈز کے اندر تو فائٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو اتنی زیادہ نقصان پہنچانے سے بجاتے ہیں جانور کو سمپل سی یہ سائنس ہے تو اگر ویکسین ہوئی ہوئی ہے جانور کی تو وہ جو ہے ان جراسیم کی وجہ سے ان بیکٹیریاز کی وجہ سے بج سکتا ہے ویکسین نہیں ہوئی ہوئی تو اوویسلی وہ کمزور اگر جانور ہوا تو فوراں مر جائے گا بہت زیادہ طاقتور جانور ہوا تو شاید وہ بج جائے وہ بھی اس وقت کے اگر آپ اس کا وقت کے اوپر پروپر علاج کر لیں حفاظتی ٹیکے کا رد عمل نمبر ایک بارش کے دوران ٹیکہ لگانے سے ٹیکے کی جگہ پر اکثر پھوڑا بن جاتا ہے ٹیکہ لگانے سے پہلے بوتل پر لگوائیں گے ویکسین انٹیرو ٹاکسی میں کی تو اس کی جگہ پر ایک چھوڑی سی گلٹ ہو جائے گی گھٹلی ٹائپ بن جائے گی اس کی جگہ پر گردن پر لگاتے ہیں یا کہیں بھی کھال کے کسی بھی حصے پر آپ لگاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو گلٹ بن جائے گی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں کہ کوشش کریں بارش کے موسم میں ویکسین مت کروائیں بارش رکنے کا انتظار کر لیں اس کے بعد ویکسین کروائیں ویکسین کے مطالق ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر ایک مرتبہ آپ کا جانور کسی بماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے فار اگزمپل انٹیرو ٹاکسیمیا میں اس کے بعد ویکسین نہیں کروائی جاتی ہے اس کے بعد علاج کروائی جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سلفر ڈیمار ڈائن کا انجیکشن لگے گا تو یہ نہیں ہے کہ بکرہ بیماری میں آگیا اب آپ اس کی ویکسین کر آ رہے ہیں یہ تو اور خطر نہ ہو جائے گا اس کے لیے بیماری میں آنے سے پہلے ویکسین کروائی جاتی ہے بیماری میں آنے کے بعد نہیں کروائی جاتی ہے پھر علاج کروائی جاتا ہے اچھا ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہو رہی ہے جس کی ویڈیو سے میں اس کو سیکنڈ پارٹ کے اندر کنٹینیو کرتا ہوں سیکنڈ پارٹ میں جو بیماری میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے متعددی نمونیا یعنی وائرل نمونیا جو ہوتا ہے اس کے مطالق بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ بٹ نیکس ویڈیو میں میں دیکھتا ہوں آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیسا رسپونس آتا ہے کائنڈلی مجھو کمنٹ کر کے بتائیے گا کوئی چیز میں اچھی کر رہا ہوں اس پر اپریشیٹ کریں کوئی میری غلطی ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اس کا نیکس پارٹ دیکھنے کے لیے میرا چینل کائنڈل مارکٹ کراچی سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ السلام علیکم